اسلام علیکم خواہدین و حضرات امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے گزشتہ کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف سوشن میڈیا فارمز پر بیری ٹاؤن کراچی کے متاثرین کے حوالے سے کافی پوزیٹیف چیزیں نظر آ رہی ہیں اس حصے میں کچھ متاثرین سے بات بھی ہوئی جس میں وہ بیری ٹاؤن کے مسائل کے حل کے حوالے سے کافی پور امید نظر آئے ان کا یہ کہنا تھا کہ شروع سے لے کے اب تک ان کی صرف یہی خواہش ہے کہ بیری ٹاؤن ترقی کرے متاثرین کے مسائل حل ہوں اور خوشحالی اور بہتریہ دوسری طرف بیری ٹاؤن الاؤٹیس اور وہ لوگ جن کے کاروبار بیریہ سے جڑے ہیں وہ بھی بیریہ کی ترقی کے خواہ ہیں کیونکہ ان کا فائدہ بھی بیریہ کے فائدے سے جڑا ہے اور اگر بیریہ کی مارکٹ بہتر ہوگی تو بیریہ کے انویسٹرز کو فائدہ ہوگا ان کی انویسمنٹ دگنی ہوگی بیریہ سے منسل کاروبار کرنے والوں میں خوشحالی آئے گی اور جس دن بیریہ کے انویسٹرز کا اعتماد بیریہ پر دوبارہ بحال ہو گیا تو نہ صرف یہ کہ لوکل بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کے بڑی تعداد بیری ٹاؤن کراچی میں زیادہ انویسمنٹ کرے گی اس وقت چاہے بیریہ کے متاثرین ہو بیریہ کے الاؤٹیس ہو یا وہ جن کا کاروبار بیریہ سے منسلک ہے سب یہی چاہتے ہیں کہ بیریہ بہتر ہو اور وہ بہتر اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب وہ اپنی پالیسیز کو درست کر لیں ہمارا ملک ریاض صاحب علیہ ریاض صاحب اور شاہد قریشی صاحب اور باقی منیجمنٹ سے کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارا اگر اختلاف ہے تو بیریہ ٹاؤن کی پالیسیز ہے جو ٹھیک ہو سکتی ہیں اور وہ ٹھیک اسی صورت میں ہوں گی جو ان معاملات کو ملک ریاض صاحب اور علی ریاض صاحب خود دیکھیں گے جو کہ ہو رہا ہے اور جو کہ بہت خوشائند ہے انشاءاللہ اب جلد ہی متاثرین کے مسائل حل ہو جائیں گے تو پھر ہم جتنا محنت کر سکتے ہیں بیریہ کی بہتری کے لیے کریں تاکہ بیریہ مزید کامیاب ہو جیسا کہ کسٹومرز اور جو اینڈ جوزر ہے ورڈ آف ماؤنٹ کی سرور جو پروموشن کرتا ہے وہ اس قسم کی پروموشن مارکٹنگ پروموشنل سٹیٹیجی شاہد ہی کوئی اور ہو جو آپ کو سیکڑو کلائنس کسٹومر لے کر آکے دے سکے ہماری خواہش ہے کہ بہریہ ٹاؤن کامیاب ہو ایک چیز میں یہاں پر کہنا چاہوں گا مجھے بڑی تشویش ہے کہ بہریہ ٹاؤن کو جو زمین الارڈ کی گئی ہے وہ تین کروڑ اکڑ کے حساب سے الارڈ کی گئی ہے اور اس کے بارے ایک بڑی سوسائٹی کے زمین جو انتہائی نزدیک ہے ایک لاکھ روپے اکڑ کے حساب سے الارڈ کی گئی ہے کنفرم آپ خود کر سکتے ہیں یہ زیادتی نہیں ہے میرا خیال ہے کہ چار سو ساٹھ ارب کی قیمت بصول کرنا زیادتی ہے تین کروڑ فی اکڑ کے حساب سے تو میرا خیال ہے کہ بہری ٹاؤن کو ریلیف دینا چاہیے اس کے ریٹوں کو ریوائز کرنا چاہیے اور اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے تو آپ بھی اپنی قیمتی راہ سے آگر کیجئے میرا خیال ہے اگر یہ پیسہ بہریہ کی ڈیولپمنٹ اور اس کی بہتری پر خرش ہوتا اور ریفرنڈ کے معاملات بھی حل ہو جاتے تو بہریہ کا جو آج حال ہے بیسہ شاید نہ ہوتا بلکہ بہت اچھا ہوتا تو میری ذاتی گزارش ہے کہ اس فیصل پر نظر سانی ہو اور انصاف کے تقاضی پورے کرتے ہوئے اس کو بہریہ ٹاؤن کے الوٹیز انویسٹرز اوورسیس پاکستانیوں کے حق میں فیصلہ دیا جائے اگر آپ بھی ایسا محسوس کرتے ہیں تو اپنی قیمتی راہ سے ضرور آگر کیجئے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ